موسیقی پاکستان میں نو مائی سے بارہ مائی تک یعنی دو سے تین دن کے دوران ایک وارٹر ٹیسٹ جیسے کہتے ہیں وہ سیچویشن بنی اور اندازہ ہو گیا قوم کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی حکومت کو بھی عمران خان کی پارٹی کو بھی اور باہر کے سٹیک ہولڈرز کو بھی کہ وہاں پہ سیچویشن کیا ہے لا قانونیت کی انتہا ہے اور عمران خان کا جو پاپولزم ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے جو آرمی کے اندر بھی ڈویجنز کریئٹ کر چکا ہے اور اداروں کے اندر بھی ڈویجنز کریئٹ کر چکا ہے اور اس روشنی میں پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر وہ جو پاکستان کے کرٹک ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان نے پاکستان کے ساتھ وہ کیا ہے جو دشمن بھی نہیں کر سکے اسی سلسلہ میں بھارت کے ایک بہت ہی معروف پولیٹیکل اینلسٹ ہمارے عزیز دوست سوشان سارین جی نے ایک این آئی کے پاڈکاست میں گفتگو کرتے ہوئے سمیتہ پرکاچ جی کو کچھ کہا اس حوالے سے ان کی ٹویٹ پی آئی ان کی ٹویٹ پر پاکستان کے معروف ٹی وی اینکر حامد میر نے کچھ باتچیت کی پہلے وہ ٹویٹ دیکھتے ہیں حامد میر کیا کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں حامد میر کا کہنا ہے don't worry about پاکستان سوشان سارین you must worry about انڈیا اب سوشان جی نے جواب کیا دیا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کہا you clearly have a comprehension problem I'm not worried but gleeful about what is happening in پاکستان as for india keep dreaming your taliban wet dreams weren't you the guy who condemned the kidnapped air force officer and the pleaded innocence based on fake narratives تو سوشان جی نے حامد میر کو بڑا سیدھا سا جواب دیا انہوں نے کہا کہ تمہیں سمجھنے میں دکت ہو رہی ہے میں تو خوش ہوں joyful ہوں کہ جو situation پاکستان میں ہے اور انہوں نے ایک پاکست میں جو بات کہی وہ clip میں اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ سوشان سارین کی کرٹسی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ سمیتہ پرکاش کی کرٹسی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ مجت lamagar اور اس کے ساتھ سا بڑا سوشان کہ اس سانروہ rou safی اگر اس کے ساتھ قرارے موسیقی 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 کہ یہاں ہوتی ہے وہ ہونے جیسی بہت سے ہے ہر سبی اوٹھائی خاتم ہر سبی است Terrific اور اپنے اپنے اوٹھائی چلی اوٹھا اور اٹھائی اینا اور اوٹھارا جیسی بہت سے چیز کاری اوٹھ سر اس کے لئے مجھے ہیں the gulf. But I think they were smart that they double down on it. تو سرشان سارین جی جو کہہ رہے ہیں کوئی غلط بات تو ہے نہیں. پاکستان کو عمران خان نے جب وہ وزیراعظم تھے تب بھی بہت نقصان پہنچایا اور اس وقت آپوزیشن میں بھی بہت نقصان پہنچا رہے ہیں اور ابھی دو تین دن سے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد تو یہ تیہ ہو گیا کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت ان کو چاہتی ہے آرمی کے اندر اکثریت لوگ جو بتایا جا رہا ہے وہ ان کو چاہتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے اندر ڈیپ ڈیویجنز کرییٹ کی ہیں آرمی کے اندر آدلیہ کے اندر بیروکریسی کے اندر ایون ٹیکنوکریسی کے اندر اور عوام کی اکثریت بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ان کے ساتھ ہے اور ان کا جو آہ نیریٹیو ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی مافیا کا نیریٹیو ہو تو اس سے زیادہ سوٹیبل اگین پرائم منسٹر آف پاکستان اگر عمران خان بنتے ہیں تو بھارت کے لیے کیا ہوگا اب جو حامد میر یہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ وری باؤوٹ پاکستان آپ انڈیا کے بارے میں فکر مند ہو تو کیا ہس کی بیسز ہیں کیا یہ کوئی آہ بولی ووڈ یا لولی ووڈ فلم کا ڈائلوگ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اوہ نو آہ تو ساڑی فکر چھڑ تو اپنی فکر کر تو کیا یہ یہ کیا آہ ایکسپریشن ہے اور اس کا کیا فائدہ کیا حامد میر کو یا پاکستان کی اشرافیہ کو اندازہ نہیں لیکن اگر انہیں اندازہ نہیں حامد کو تو شاید اندازہ ہے لیکن باقی جو اب اکثریت عمران خان کے ساتھ ہیں اگر ان کو اندازہ نہیں تو بھی عمران خان اگین دا پرائم منسٹر آف پاکستان کیا بڑی بات ہے چار سال بھی تو وہ رہے ہیں آل موس پاکستان کے پرائم منسٹر اور جو باتیں سوشان جی کر رہے ہیں ان کا پورا انٹرویو ضرور اے این آئی پر جا کر آہ آپ دیکھئے جو باتیں سوشان جی کر رہے ہیں غلط تو نہیں ہے وہ تو بالکل ٹھیک باتیں کر رہے ہیں میری کوشش ہوگی آنے والے دنوں میں میں سوشان جی سے ریکویسٹ کروں کہ ان کے ساتھ بھی گفتگو ریکارڈ کروں لیکن وہ باتیں تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اب یہ جو ایک کانسیپٹ ہے بارڈر کے دونوں اطراف میں یعنی بھارت میں اور پاکستان میں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں یہ مجھے کانسیپٹ تھوڑا سا ضرور ہرٹ کرتا ہے اس لیے کہ ہم ایک جیسے لوگ ہیں ایک ہی طرح کا ہمارا کلچر ہے لیکن انفرچنیٹلی مجھے یہ بات ماننا ہوگی کہ پاکستان کی طرف سے جو مسلسل ہیٹرنٹ رہی اس کی بنا پر بھارت بھی اب پاکستان کو فرینڈلی کنٹری تو نہیں سمجھتا ساری جنگیں پاکستان نے بھارت پر امپوز کی یہ صرف میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کے سابقا جرنیل اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں اسخر خان جیسے بہت ہی گھاک جرنیل نے تو یہ ٹیلی ویجن پہ یہ باتیں کی ہوئی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا تو پھر جب خود پاکستان کے جرنیل لکھ چکے ہیں کتابوں میں کہہ چکے ہیں ٹیلی ویجن پہ کہ ہم نے بھارت پر جنگیں انہیں امپوز کی اور سب کے سب جنگیں جو ہیں وہ ہارے اور پھر جو ہمیلیشن ہوئی 1971 میں خطرناک ترین ہمیلیشن ویسے تو ہمیلیشن ہر جنگ میں ہوئی مگر 1971 کی جنگ میں جو ہمیلیشن ہوئی یعنی 93 1000 آہ پریزنرز آف وار جو تھے وہ پاکستان کے سولجرز بارے تو اس ساری صورتحال کے بعد اب یہ کہنا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہ ہیں مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کس نے دشمنی کا یہ سلسلہ شروع کیا آف کورس بدقسمتی سے پاکستان کی طرف سے اب اگر حامد میر ہوں یا پاکستان کے کوئی اور آہ سیزن جنرلسٹ ہوں یا اور لوگ ہوں بھلے سے وہ جو ایک دیسی انا کے چکر میں کہتے پھریں کہ نہیں نہیں تم اپنی فکر کرو ساڈی خیار ہے تو اپنی فکر کر تو کیا فکر کریں گے دوسرے اپنی کیا اس میں کوئی ریالسٹک بات ہے کہ جس ملک کے پاس ہارلی ایک بلین ڈالر بھی ریزرز نہ ہوں وہ اس ملک کو لیکچر دے کر دے رہا ہو جس کے جو فارن ریزرز ہیں وہ اوور فائی ہنڈیڈ بلین ڈالرز ہوں اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ بھارت کے تمام مسلمان ممالک کے ساتھ ماں سوائے پاکستان کے پاکستان کے علاوہ تمام مسلمان ممالک کے ساتھ بھارت کے بہت اچھے ہیں اور میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ بھارت کے اندر جو اینی موسٹی والی صورتحال ہے جو فرینڈلی نہ ہونے والی صورتحال ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کا آغاز تو برحال پاکستان کو سنسیارٹی کے ساتھ کرنا ہوگا ہر اس آغاز کی بات تو اب بعد کے دنوں کی کوئی بات ہے ابھی تو پاکستان کو مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف اینی موسٹی ہے اس کا کیا تدارک ہوگا جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ نو مئی سے بارہ مئی کے دوران اب صرف دو یا تین دن کے اس عرصہ میں تیہ ہو گیا کہ پاکستان کی اندرونی صورتحال کتنی گمبیر ہے کتنی ڈیپ ڈیویزنز ہو چکی ہیں اور جو اکنامی کرائیسز ہے وہ اپنی انتہاوں کو چھو رہا ہے جو سوشل کرائیسز ہے وہ بھی اپنی انتہاوں کو چھو رہا ہے یعنی ہر محاص پہ مکمل طور پر مینٹل بینکرپسی ہے فینینشل بینکرپسی ہے مگر اس کے باوجود موں کھول کے بڑے بڑے لیکچرز ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جن کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اب بہرحال میں آخر میں آج کے اس ولاغ میں یہ بھی تجزیہ تھوڑا سا کرنا چاہوں گا کہ عمران خان دو سے تین دن کے اندر کیوں اور کیسے ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے یہ بات کہ وہ اب at the moment almost untouchable ہیں ان کو کوئی چھو نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو جھوٹ سے بڑا ہوا نیریٹیو ہے وہی بدقسمتی سے عوام کی اکثریت میں پائے جاتا ہے عمران خان کا جو جھوٹ سے بڑا ہوا نیریٹیو ہے وہی بدقسمتی سے یہ جو اداروں کے اندر بڑے بڑے لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان کے ورلڈ ویو میں پایا جاتا ہے چاہے وہ چیف جسٹس ہوں چاہے آرمی کے بہت سارے جرنیل ہوں کرنیل ہوں بہت سارے لوگ ہوں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا مطلب تو پھر اس کا یہ ہوا کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت عمران خان کو ہی اپنا لیڈر سمیتی ہے میں عام طور پر پولٹیکل انیلیسز میں مذہبی سکریپچرز کو نہیں لایا کرتا مگر میں بہت احترام کے ساتھ قرآن شریف کی ایک بات کو ہی بیچ میں لا رہا ہوں قرآن شریف کا ہی کہنا ہے کہ ہم بحس قوموں پہ نہ اہل حکمران نافذ کر دیا کرتے ہیں یعنی بدقسمتی سے جیسے لوگ ویسے حاکم اور اگر اس تناظر میں سوشان سرین کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھلے سے ایک بار پھر پرائم نیسٹر بن جائیں یہ تو ہمیں بہت سوٹ کرتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے کیونکہ بدقسمتی سے یہی لگ رہا ہے کہ پاکستانی عوام کی جذباتی قیفیت کی وجہ سے ان کا مقدر ایک بار پھر عمران خان ہو گئے آج کی باتچیت میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ اسی طرح کے بیلاگ تفسریں آپ کے ساتھ ہم لاتے رہتے ہیں اور اسی طرح کے بیلاگ تفسریں آپ آنے والے دنوں میں بھی سنیں گے ٹیگ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیگ ٹی وی کی اپس راکھو انڈرویٹ ایپل ایمازون پر ڈاؤن لوڈ کیجئے آپ ہمارا ٹیلی ویزین ٹیور سیمن نیوز ویوز انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں